بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہنر بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارثانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت قیرہ بہت لاجوہ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں بہت ترکتور ہے اب عمل کی پڑھائی آپ کو میں بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو روحانی لادستخاری کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکے اور اگر آپ چینل کو سسکرائب کر کے مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور الحمدللہ یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکتا میں اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں ہی انشاءاللہ اور آج جو میں عمل آپ کو بتانے ہی اس سے پہلے دروشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک حدیث ہے وہ رحی اللہ کی کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ہم سے تلق ہیں جتنی بھی باتیں ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ミ웠 مبارک سے نکلی چیاری مبارک سے نکلی تو وہ ہمارے لئے احادیث ہے اس کو حدیث کہتے ہیں تو عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تب گسرا سبحان اللہ دیکھیں جنتوں کے لئے اعلیٰ انام اللہ پاک نے اور وہ پشید ہیں وہ تو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں آنا مقام اتا فرمائے اپنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ اتا فرمائے آمین سم آمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں آمین سم آمین آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بس دو منٹ کا یہ عمل جو آج میں بتاؤں گی اور آپ یقین مانیں اتنا مجرب ہے اتنا صبردسی عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں یا ودودو آپ نے ایک لفظ ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ نے جو ہے انڈے پر کرنی ہے آپ یقین مانیں جس پیارے کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میں یا بیوی کے لئے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو انڈا آگ میں جیسے ہی جسے کہتے ہیں پکنا پکے گا اسی طرح آپ کے پیارے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی اتنی جلد اتنی آگ پیدا ہوگی آپ کے نام کی آپ کی سوچیں اتنی بیچینی ہو جاتی ہے متغیر و مطمئن اور تلبِ طالب تسخیرِ مسخر کا یہ عمل ہے محبت کا آپ کو چاہت کا ایک ایسا عمل بدانے لگی ہوں کہ آپ نے کبھی جسے سے نہیں سنا ہوا آپ کی جو پیارے ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لئے ان کے دل میں آگ جلانے کے لئے یعنی کو تڑپ پیدا کرنے کے لئے عمل ضرور کیجئے گا بعض افہ ہسپرن وائف کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تعویز وغیرہ کرنے سے یہ تو بناظر اس طرح کے کام کرنے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا یہ والا عمل ضرور کریں محبت کا خاصل خاص عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یا ودودو کو انڈے کے پر پڑھائی کرنی ہے اس سے پہلے پڑھائی کرنے سے مطلب کہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورے مضمی پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے سورے مضمی لیکن دفعہ پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی ہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انڈے کو ایک انڈا لینا ہے اور ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سورے مضمی کی پڑھائی ٹھیک ہے آپ نے کرنی ایک مرتبہ اور پھر یا ودودو کی تسبیح کرنی ہے کم از کم تیتیس یا بہتر مرتبہ بدلے کے تیتیس یا بہتر مرتبہ اول آخر دروشیو کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرتے رہے ہیں دم کرتے رہے ہیں اب آپ نے کہہ کرنا ہے جب اگر آتھ کو آپ پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی وقت دن مقرر کوئی سا بھی کر رہے ہیں پر رات کا وقت ہو تو صبح اٹھ کے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دیں پانی اُبل رہا ہو اس کے اندر چھوڑ دیں اور یقین مانیں کہ ایک دن میں الحمدللہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر میان بیوی میں بہت زیادہ خلیج بندیش چھوڑ کے جنے یاں تب کہ طلاق کا مسئلہ تو بنا اس بھی لاج ہے تو یہ عمل کریں کبھی ایسا نہیں ہوگا نمبر دو اتنا لاچواب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو تبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو بڑھتی الحمدللہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لیے جن کے رشتے نہ آ رہے ہو تو وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ جیسی وہ پانی میں رکھیں انشاءاللہ تین دن کے بعد رشتہ ہوگی لین لگنا شروع ہو جائے گی الحمدللہ پہل دو نفل خاجت کے پڑھیں دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور تحجر کے ٹائم اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کپڑے پاک صاف ہوں جو آپ نے مطلب کہ دھولے ہوئے کپڑے ہوں جو پہنے ہوئے کپڑے نہ ہوں دھولے ہوئے کپڑے پہنے ہو اس ٹائم عمل کی ہوگئے یا آپ نے صبح سے ہی آپ نے غسل وغیرہ کر کے تو اچھے کپڑے بہن بھائیوں نے پہنے تو کپڑے کلر جو ان سے وہ نیم ہو یعنی ہلکا کلر ہو تو انشاءاللہ لائٹ کلر میں وہ کپڑے ہو اور بھی اچھا ہے لیکن اللہ پاک کو آپ کو پتا ہے جو پڑھائی کی فرجتے یا موکل ہوتے ہیں ان کو لائٹ کلر یا خوشبو لائٹ خوشبو غلاق کی خوشبو ان جیدر غزہ ہے نا تو یہ ان کو پسند ہے سفید کپڑا موتبر میں سے سفید اور سلائی میں ہو تو جیسے حج کے لئے تیمن بانتے ہیں وہ اس طرح کا آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی ہے اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ